اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائیو امید کرتی ہوں آپ خیاریت سے ہوں گے آج کا وظیفہ بہت خاص ہے بہت عالی یہ عمل آپ نے سنا ہوگا شاید لیکن طریقہ عملیات میں اس کا کیسے ہے آج میں آپ کو اس بارے میں مکمل ڈیٹیل سے سمجھاؤں گی ایک لاکھ حاجات فوراں پوری ہو اس خاص وظیفے کے کرنے سے یہ ایک خاص اللہ کا کلام ہے اور اس کی طاقت اس کی برکت آپ عمل کریں گے پھر آپ کو پتہ لگے گی انشاءاللہ گھر گاڑی دولت رزق مال جو چاہتے ہیں وہ ہی ملتا ہے اور ایک چھوٹے سے اس لفظ سے آپ بولیں گے نا کن پھر اللہ سے دعا کریں گے پھر بولیں گے فایا کن اتنی سے فاصلے میں ہی آپ کا ایک لاکھ حاجت پوری ہو جائے گی اللہ پاک آپ کو گھر گاڑی دولت رزق مال اللہ پاک عطا کریں گے اب ایک خاص طریقہ ہم سمجھتے ہیں جو عملیات کا ہے آپ نے ایک کالی ڈوری لینی ہے میں نے یہ کالی ڈوری بنانے کی کوشش کی ہے اپنے پیارے بہن بھائیوں کے لیے اور یہ کالی ڈوری آپ نے اس طرح بنانی ہے کہ کالی ڈوری پر آپ نے دم کرتے جانا ہے اب وہ غور سے اس کا سمجھیں گے طریقہ لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح احادیث سے شروع کرتے ہیں جی بھر کر دعائیں مانگیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا مانگتے میں کسرت کرتا ہے کیونکہ وہ عظیم رب سے سوال کر رہا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں سبحان اللہ جب دعا مانگتے رہو مانگتے رہو تو پھر الحمدللہ اللہ پاک اس کو فوراں پوری کر لیتے ہیں اور یہ آج دعا کی قبولیت کا ہی وظیفہ تو میں آپ کو بتانے لگی ہوں آپ یقین مانیں اس کے اللہ کے کلام کی قسم میں آپ کو دیتی ہوں آپ ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کریں حاجت کیا ہے آپ کی کیا آپ کا بہت بڑا کام ہے کرز ہے پیسوں کی تنگی گھر چاہیے گاڑی چاہیے دولت رزق پیسہ کیا چاہیے یہ خاص وظیفہ ایک کالی ڈوری آپ نے لینی ہے کوئی سی بھی لے لیں اس پر رنگ کالا ہو دھاگا لے لیں جو کپروں کے سلائی کرتے ہیں لوگ اس کا جو دھاگا اس کو فولڈ کر لیں ڈوری بن جائے گی وہ ڈوری لے لیں اپنے سیدھے ہاتھ پر عمل کرتے وقت ڈوری کو باندھ لیں باندھنے کے بعد اب آپ نے دن کون سا ہے کوئی سا بھی دن ہو وقت رات کا ہو تو بہتر ہے لیکن کوئی سا بھی وقت ہو درود پاک تین بار اللہ کا کلام پڑھنے سے پہلے دروشی پڑھنا سے دعا ہر قبول ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کالی ڈوری کو ہاتھ پر باندھنا ہے اور باندھے بھی رکھنا ہے تین دن تک باندھے رکھنا ہے پہلے ہم اس عمل کو سمجھتے ہیں پھر میں آپ کو اس کا نقش سمجھاؤں گی دیکھیں آپ نے کیا پڑھنا ہے تیتیس بار کن یا کریمو فایا کن اب ہم پڑھنے کا طریقہ سمجھتے ہیں کالی ڈوری ہاتھ پر باندھ لیں پھر پڑھنا شروع کیا دروشی تین بار پھر آپ نے پڑھا کن پھر پڑھا آپ نے یا کریمو پھر فایا کن اب جب آپ نے یا کریمو پڑھنا ہے آپ کو کیا چاہیے کون سی حاجت ہے دعا کریں اللہ پاک نے فرمایا کن ہو جا فایا کن ہو گیا یا کریمو اے رحم کرنے والے اے مہربان اے میرے اللہ یہ حاجت ہے یا اللہ پاک میری بیٹی بیٹا ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی یا اللہ پاک میرا بیٹی بیٹا ہے اوپر وہ نافرمان ہے یا اللہ پاک میری مشکل ہے بیماری کی کوئی سے بھی حاجت ہے آپ دعا مانگیں یا اللہ پاک گھر دے دیں یا اللہ پاک گاڑی دے دیں یا اللہ پاک ہر چیز اتا کی ہر چیز اتا کی لیکن گاڑی نہیں ہے تو گاڑی دے دیں یا لپک گھر میں فاقہ کشی ہے دولت نہیں ہے پیسے نہیں ہے کھانا اچھا کھانا ہی سکتے رزق نہیں مال نہیں کچھ بھی تو نہیں یا لپک فوتا کر دیں تیتیس بار آپ نے پڑھنا ہے تو تیتیس حاجات کو بولیں جتنی بھی حاجات دل میں ہوں گی وہ ہی قبول ہوگی آپ پڑھنے کے بعد جب ایک دفعہ پڑھیں گے نہ دوری پہ دم کر دیں دوسری دفعہ پڑھیں دوری پہ دم کر دیں تیسری دفعہ پڑھیں حاجات کے ساتھ ہی دل میں حاجت رکھ کے پڑھیں ایک دفعہ دعا پڑھی کن یا اللہ مجھے کیا چاہیے دولت چاہیے فایا کن پھر کن یا کریمو یا اللہ مجھے گاڑی چاہیے فایا کن الگ الگ حاجت مانگیں اور پھر دیکھیں کیسے پوری ہوتی ہے اللہ کے کلام کی طاقت دیکھیں پھر دوری پر آپ نے دم کر دینا ہے اور دوری ہاتھ پر ہی بندی رہے گی تین دن باننی ہے یاد رکھیں اب اس دوری کو استعمال میں تین دن کے بعد ہی لانا ہے اس عمل کو ایک دن کرنا ہے دوسرے دن اس دوری کو بندی رہنے دینا ہے تیسرے دن بھی اس دوری کو بندی رہنے دینا ہے اب کالی دوری ہاتھ سے اتار لیں اب آپ نے کالی دوری ہاتھ سے اتار کر اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی جگہ جیسے کوئی تار ہوتی ہے یا کوئی ہوا میں مطلب دوری جونسی ہے یا گھر میں کسی کونے میں رکھ دیں اس ڈوری کو اتار کے ریسک دولت تو آئے گا لیکن دولت ریسک کی جو بندی شہنا وہ ختم ہو جائے گی دکان پر رش کم ہے دکان کے لئے یہ ڈوری لے جائیں یہ ڈوری جونسی ہے آپ نے اس نقش کو بنا کر زور سے یہ ڈوری کالی باند دینی ہے اس نقش کو بالکل اسی طرح بنا کر اس ڈوری کو نقش سے باند دینا ہے دکان میں کہیں پر بھی رکھ دیں اتنا رش ہوگا کہ پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہ ہوگی جاب نہیں ملتی ملازمت نہیں ملتی جب بھی ملازمت کے لئے جانا ہو ڈوری کو ہاتھ پر باند لیں ٹھیک ہے آ کر بے شک اتار دیں ڈوری کو باند کر جہاں جاتے ہیں جاب میں آپ کو وہاں پر فتحیاب بھی نصیب ہوگی آپ ایک دفعہ یہ عمل ضرور کریں یہ نقش دکان کے لئے ہے کاروبار کے لئے ہے ریسک کے لئے ہے اپنے پاس بنا کر پاکٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں اپنی دکان پر بھی ٹانگ سکتے ہیں جہاں آپ کام کرتے ہیں ایک میرے بھائی ہیں ان کا کمنٹس آیا تھا کہ باجی میں صلائی کرتا ہوں حاجت تو چھٹ چھٹی چیزوں کی بھی ہے نا وہ کہتے ہیں باجی میں صلائی کرتا ہوں پہلے تو بہت رشت تھا لیکن میرے پاس اب کوئی کپڑے صلائی کے لئے نہیں آتے تو میری دکان کیوں نہیں چلتی تو اس کے لئے کیا کریں ان کو یہی عمل دیا آپ یقین ہوانے صرف تین سے چار دن میں وہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہیں باجی الحمدلل اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا ایک میری بہن ہے جو یوکے میں ہے اور ان کا کہنا تھا کہ ان کے کاروبار میں اتنی تنگی ہے یعنی جہاں پر بھی جواب کرتے ہیں نا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے کبھی گاڑی خراب ہو جاتی ہے کبھی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ چلتے چلتے جو انسا ہے خراب ہو جاتی ہے میں ٹھیک بھی کرواتی ہوں پھر بھی میں نے اس کو کہا یہ دوری بنا کر گاڑی میں رکھ لیں نقص بنا کر بیشا گاڑی میں رکھ لیں الحمدللہ وہ کہتی ہے اس نقص کی برکت سے الحمدللہ اتنا میرا رزق بھی اللہ باقی نے اتا دیا اور الحمدللہ دوری کا وہ کہتی ہے میرے اتنا زیادہ استعمال بھی نہیں کیا لیکن دوبارہ میری کبھی گاڑی بھی خراب نہیں ہوئی تیسری اس کی یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی بندش بھی ہوگی آپ کے ساتھ لگی بہت سے لوگوں کے ساتھ جادو سفلیلم بندش کوئی ایسی جگہ بھاری ہوتی ہے کوئی ایسا گھر بھاری ہوتا ہے جہاں سے ہم آتے ہیں چل کر پھر وہاں پر ہم جب دوبارہ جاتے ہیں ان کی ساری بلدیات اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا اگر دوری کا عمل ہم نے کیا ہوگا بے شک دوری گھر میں ہی پڑی بھی ہے آپ کے پاس نہیں ہے لیکن جس جس جگہ سے آپ گزریں گے وہاں پر بندش ختم ہو جائے گی اگر آپ کے نظر بد لگی کالی نظر لگی ہے آپ یہ دوری کا ضرور استعمال کریں آپ یقین مانیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے آپ کے اوپر جتنی بھی بندش جتنی بھی پریشانی کالی نظر ہوگی نا الحمدللہ ختم ہو جائے گی لیکن دوری کو ایک دفعہ ہاتھ پر باندھنا ضروری ہے سیدھے ہاتھ پر باندھنا آپ بازو پر بھی باندھ سکتے ہیں اور ہاتھ پر بھی باندھ سکتے ہیں کلائی کے پاس باندھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ جس طرح آپ کو مناسب لگے ایک دفعہ یہ ایک لاکھ حاجات کو پوری کرنے کے لئے یہ عمل آپ کر سکتے ہیں ایک دفعہ میں ہی قبولیت ہوگی کن یا کریمو ایک لاکھ حاجات اللہ بات میرے دل میں ایک لاکھ حاجات ہیں انہی کو پورا کر دیں فا یا کن ہو گیا پوری ہو گئی الحمدللہ ایک دفعہ یہ عمل کریں انشاءاللہ دوبارہ کسی عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی کے ساتھ اجازت دیں جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آب پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تو بھی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم زائے نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ زائے کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ